بات یہ اصل میں عبادات کے اندر کیفیات یہ مقصود نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھیں کیفیات مقصود نہیں ہوتی بس یہ کہ وہ عبادات کی ادائیگی مقصود ہوتی ہے آپ جب عبادات کی ادائیگی جب وہ سنت اور فرائض اور واجبات اور آداب کے ساتھ کر دیتی ہیں اس کا مطلب آپ نے منزل کی طرح قدم بڑھا دیا ہے کیفیات یہ مقصود نہیں ہے یہ محمود ہوتی ہیں ہاں اگر کبھی عطا ہو جائیں تو اس پر شکر کرنا چاہیے انسان کو خوش ہونا چاہیے لیکن ہر وقت کیفیت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ کیفیات کے شوق میں عبادات کرنی بھی نہیں چاہیے بلکہ عبادات آپ اپنی کرتی نہیں اس کے فرائض اور آداب کا لحاظ کر کے ہاں اس پر کبھی کیفیت بن جائے وہ خوش ہو خوش ہو کی کیفیت جب انسان کے جسم جو ہے وہ لذر لذر آئے دل کے اندر خاص جسم کی لذر محسوس ہو رہی ہے آنکھوں سے آنسی جاری ہو رہے ہیں تو یہ کیفیات اگر کبھی ظاہر ہو جائے یہ کیفیات محمود ہیں مقصود نہیں ہیں مقصود اللہ کی عبادت ہے بس یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شعبہ پیدا ہو گیا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ کہتے ہوئے آرہے ہیں نافقہ حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ملے کہ خیریت سبحان اللہ حنزلہ تو یہ کیا کہتا ہے کہا کہ بس حنزلہ منافق ہو گیا پھر کیا مطلب کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں تو دنیا سے دل کٹ جاتا آخر نظر آتی ہوا ہے لیکن جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں پھر دنیا داری میں لگ جاتے ہیں تو کیفیات ہماری ڈیفرنٹ ہوتی ہے حالتیں بدل جاتی ہیں اس سے مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کئی منافقہ تو نہیں امپتاری ہو گئی اس پر میں کہہ رہا ہوں حنزلہ منافق ہو گیا جب یہ بات سنی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیم فرمانے لگے اچھا حنزلہ یہ تو میری بھی ہوتی ہے یہ تو عام گوہ کہ نیچرل کیفیت مجھے بھی ہو رہی ہے چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں جیسے دربار یہ سالے میں داخل ہوئے اور نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ کہتے ہوئے حضر حنزلہ داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سنا اسی طرح کہا جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیم فرمایا سبحان اللہ حنزلہ کیا کہتا ہے کیا ہوا انہوں نے ساری سوچوشیں بتائی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساتن فسات ساتن فسات گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے گھڑی میں کاشکاری کے اندر لگ گئے کھانے پینے کا لطف اٹھا رہے تو وہ کیفہ ختم ہو گئی فرمایا گھڑی گھڑی کی بات ہے اس لئے اللہ تمہارے کو تعالی کر رکھا ہے تاکہ دنیا کے نظام حکومت کو بھی تو چلانا ہے تاکہ دنیا کے نظام حکومت بھی چلے اور آخر کی تیاری بھی رہے اور فرمایا کہ اگر وہی کیفہ تمہاری رہے جو میرے پاس تمہاری رہتی ہے تو تم تو اپنے گریبانوں کو پھاڑ کے اور چیختے چلاتے جنگلوں کے در نکل جاؤ اور دنیا کے سارے دھندے کھپ ہو جائے اور اس عنوان کا جواب آپ نے خود اپنے سوال بھی گویا کے دے دیا تو یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرما رہے ہیں کہ سات انفسہ گھڑی گھڑی کی بات ہے تو لہذا کیفیت کبھی کبھی اللہ ظاہر کر دیتے ہیں تو اس پر شکر کرنا چاہیے یہ اللہ تیرے شکر ہے لیکن ہر وقت جو کیفیت کے لئے بے چین ہونا یہ مومن کی شان نہیں مومن کا کام بس اپنا کام کرتا رہے اس لئے کہ بس اوقت انسان آپ کھانا کھاتے ہیں بس اوقت کھانا کھانے میں وہ لذت آتی ہے آپ جھومتے ہیں لکمہ لے کے جھومتے ہیں دائیں بائیں سے بلکہ مستغنی ہو جاتے ہیں لیکن عام طور پر کھانا کھاتے ہیں وہ لذت نہیں آتی اب آپ ہر وقت ہر کھانے میں سیم وہی لذت ڈونڈے تو یہ بہت مشکل ہے اس لئے کہ الگ الگ ٹیسٹ الگ الگ ذائقے الگ الگ انسان کی کیفتہ حالات ہوتے ہیں تو بلکل اسی طریقے روحانیات کی غزائیں بھی جب اللہ تبارک وطالعہ مہیا کرتے ہیں تو اس وقت بھی انسان کی حالتیں کیفتہ الگ الگ ہوتی ہیں ان میں بھی یہی راز اور حکمت ہوتی ہے کہ نظام دنیا بھی چونکہ اللہ تبارک وطالعہ انسانوں سے چلانا ہے جہاں حقوق اللہ کے لئے انسان محنت کرتا ہے وہ حقوق العباد بھی تب ہی پورے کرے گا جب وہ دنیا کے ساتھ کچھ اس کا دل لگا ہوگا دنیا کے ساتھ کوئی اٹیشمنٹ فیل کرے گا لہٰذا اس وقت سے دنیا کے معاملات کو طے کرتا ہے اور اسی طریقے سے انسان جب چلتا ہے تو منزل اس کو مل جاتی ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کا قرب خاص عطا ہو جاتا اور باقی یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ کیفیات جی زیادہ ہی کیفیز ظاہر ہوں اس کے لئے میں عمل بتایا کرتا ہوں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ویتر نماز سے پہلے ویتر نماز سے پہلے ایک سو تین مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانہ کے انی کنتو من الظالمین آلتی پالتی بار کے بیٹھ جائیں کی بلارو اور اس نیت سے پڑھیں کہ آسمان سے اللہ کا فیض ایک نور کی دھاری کی شکل میں میرے دل میں اتر رہا ہے اور دل میرا روشن ہو رہا ہے اس تصور سے ایک سو تین دفعہ پڑھ کے سینے پہ پھونک ماریں اس کے بعد کھڑے ہو کے ویتر ادا کر لیں باقی یہ وظیفہ جائے رکھیں اس سے عبادت کا خاص ذوق انسان کے اندر زندہ ہوتا رہے گا اور اللہ کا قرب محسوس ہوگا آمین یارب بلالک آمین سمامین